آج کے ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہیں جو بلکل اٹوکیٹ نہیں جانتے پارجمپل آپ جب آپ ہی اٹوکیٹ آنٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی فائل آنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو یوزر انٹرپیس اس طرح کے نظر آتا ہے یہ سیور 3 ڈی کا اٹوکیٹ ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ مختلف منیوز ہیں یعنی کریٹنگ گاؤنڈ ڈیٹا یہ بہت ایکسپرٹ بندہ کر سکتا ہے یہ چیز جو سیمپل یا بگنیر یا نیو جو لڑکے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ وہ صرف ان کمانڈو تک پہ الحال میں دول ہیں جب ان کا ان کمانڈو پہ بہت ایکسپرینس ہو جائے تو پھر ان چیز کو چھڑ سکتے ہیں یا اس پر کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لئے اٹوکیٹ کے جو سیٹن ہیں وہ برابط کر دیں اٹوکیٹ کے سیٹن کے صرف برابط کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لے کہ آپ اس چیز میں کام کر سکتے ہیں فٹ میں کام کرتے ہو میٹر سسٹم میں کام کرتے ہو یا پیزام پل سیمپل یعنی سیمپل یونٹ میں کام کرتے ہیں ڈی سیمپل سیمپل ہو تو اس کے لئے یا اس انٹر یوزر انٹرپیس پہ آپ کام نہیں کر سکتے تو سب سے کے لئے کہ آپ یہاں سے یہ جو سٹنگ کا باٹم پہ یہ جو سٹنگ کا سیمبل ہے اس پہ کلک کر دیں تو یہ مختلف یوزر انٹرپیس ہوتا ہے یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں مکر آل لڑی جو بنی بنائی ہوتے وہ اس کو آپ چینج کر دیں تو زیادہ تر جو لوگ ہوتے وہ راپنگ این این نوٹیشن نیستعمال کرتے ہیں اس پہ کلک کر دیں تو آپ کا یوزر انٹرپیس جو ہے وہ سیمبل کیٹ پہ آ جائے گا جو فلاسک وغیرہ یوزر ہوتا ہے ٹھیک ہے آج کل تو اس میں پہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو یہ بھی چیزیں ہیں یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کونوں پہ جائے جو تین لائنیں اس پہ کلک کر دیں تو مختلف یہ چیزیں ہیں آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ یہ جو ایرو ہیں ڈاؤن شکر تھے اس ایرو پہ کلک کرتے تو آپ کے ساتھ یہ ایک میری آن ہو جائے گا یہاں پہ اینڈ پہ آ جائے تو یہ لکھا ہے شو مینیو بار اوکے شو مینیو بار کی مدد سے آپ بہت کام کر سکتے ہیں یعنی جو کمانڈے آپ نہیں ڈھون سکتے ہو اسے کا پہ یا آپ کو شورٹ کٹ کی نہیں آتا ہے تو یہ شو مینیو بار یا میریو کے بار بھی آج نہ کر پرانے جو آٹکیٹس ہیں کلاسک وغیرہ اس کی طرح آپ کام کر سکتے ہو یا ڈھون سکتے ہو کوئی بھی کمانڈ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر آپ نے اپنے لیے کوئی سٹنگ برابر کریں تو پارمیٹ میریو پہ جائے پارمیٹ میریو پہ جا کر پھر آپ جائے یونٹس پہ ٹھیک ہے تو یونٹس پہ جا کے آپ پرزمپل فٹ ہوں میں کام کرتے آٹکچر آرکیٹکچر کرتے یا ڈیسیمل آہ میٹروں میں کرتے تو آپ ڈیسیمل بھی ہی چھوڑ دے آرکیٹکچر پٹ اور انچز میں بہت ان اپریس کے ساتھ کام کرتے اور بہت آسان ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا یونٹس چینج کرتے ہیں میکسیم یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ڈیسیمل یا اشارے کے بعد جو ہی گروہ سے وہ چینج کر دیں میٹروں کے بڑے آپ آجائیں انچوں پہ آجائیں پٹ پہ آجائیں گروہ پہ کر دیں ٹھیک ہے ڈگری جو ہے وہ اپنے ہالٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اپنی ورکنگ کے لیے ہم اپنا سیٹنگ برابر کرتے ہیں ہم یہ پیس یونٹ میں ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اوکی کر دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر فائل منیو پہ جا کے اپنے جو فائل ہے ڈرائنگ ہے جو آپ نے فائل بنائے اس کو سیو کرتے ہیں سب سے پہلے تاکہ کوئی بھی کام آپ کا آپ کر لیتے ہو اگر آپ کے ساتھ پی سی ہے تو بھی لیٹ جانے کے خطرے میں آپ کا کام زائے ہو سکتے ہیں اگر لیٹ آپے تو کوئی خطرہ نہیں دے تو میں اپنا ٹائم سیو کرتا ہوں پارجمپل ہاؤس کے نام سے ہاؤس اور سیو اگر آپ کے ساتھ بڑا ورجن ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کے گلیکس یا آپس میں آپ کے پیچھے لوگ کے ساتھ چھوٹی ورچن والی ڈکیٹ ڈیوز ہوتا ہے تو مکسیمون جو ہوتا ہے وہ تو اندر ٹین بہت کم ڈیوز ہوتا ہے تو ان کے ان ان کے آسانی کے لیے آپ یہ نا ایز ایٹس آہ سیو کرتے ہیں سیون پر ٹھیک ہے اور سیو بٹن دبائیں تو آپ کا جو فائل ہے وہ سیو ہو گیا ٹھیک ہے اچھا دوسری سیٹنگ کیا ہے کہ آپ جائے پھر فارمٹ مینیو پہ اور ڈائمینشن سٹائل بھی چیز کر سکتے ہیں پوائنٹ سٹائل یعنی پوائنٹ سٹائل آپ اس طرح کے پوائنٹ اگر یوز کرنا چاہتے ہو تو کس طرح ہونا چاہیے تو یہ کرتے ہیں پھر جاؤ پھر فارمٹ مینیو پہ یہاں پہ آپ جائے اور ڈائمینشن سٹائل پہلے میں ایک چوٹے سے لیم کلی تا بھی رہاں بنا لیتے ہیں ڈائمینشن سٹائل بھی ٹھیک ہے پھر ایجامپل میں ایک کمرہ یا دو کمرے بنانا چاہتا ہو پچیس پیٹ پہ تو یہاں پہ میں انٹر کے ساتھ جہاں سمی کولم والے یہ بٹن یہ اس پہ سیمپل کلک کر دیں تو یہ جو آپ کے ساتھ یہ ٹیٹور کا سیمبل ہے فیٹس کا سیمبل ہے ٹھیک ہے اگر انچوں میں کام کرنا چاہتے تو کچھ بھی نہ انٹر کرو ہم سے ہم نے صرف پچیس دبایا تو یہ آپ کو ڈائمینشن دے رہے کا پچیس میں ٹھیک ہے یہ تین سو ہمیں ابھی دے رہے کیونکہ ہم نے ڈائمینشن سٹائل ٹیک نہیں کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ابھی میں ساتھ پچیس انچ کا لین ہے میں بہن چاہتا ہوں پچیس پیٹ کا پچیس تو یہ پیٹ کا سیمبل انٹر کر دیں اور انٹر کر دیں سیمبل پھر میں ساتھ پچیس پیٹ کا لین میں ہم ہمیں ڈرک دے دیں ٹیک ہے پھر میں نے اس کا ڈائمینشن شو کر دی تو ڈائمینشن شو کرنے کے لیے جو میں اس پی کلک کر سیمبل ایک سپیس کا بٹن دبائیں تو یہ آپ کے ساتھ سکوئر بن جا گیا سکوئر سکوئر کو سیمبل اس پیٹ پی اور سیٹ کر رہے دیں ٹیک ہے پھر دی دبائے یا ڈی کے بجائے آپ پارمنٹ مینیوں پہ جا کے ڈائمینشن سٹائل پہ چاہے ٹیک ہے اور یہاں پہ موڈیفائی موڈیفائی کرنے کے بعد آپ سے سے پہلے جو ہے اس کو کلر اور لائن کو دینے چاہتے ہیں تو اچھے بات ہی اوپر میں اس کو اس طرح چھوڑ جائیں ایکسٹینشن لائن پہ ہونڈ لائن یعنی یہاں پہ جو ایرو ہے ایرو کے اوپر جو جگہ ہے یہ آپ کو بتا رہے کیا آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں ٹیک ہے وہ سب سے پہلتی میں جا تو اپنی یونٹ بھی تھے یونٹ میں نے رکھا ہوتا ہوتا ہے آرکھٹکچر ٹیک ہے اور سکیل میں نے رکھا تھا ون ایٹ ایٹ کو رکھ دیا ٹیک ہے پھر میں جاتا ہو ایرو کے سٹائل چینج کر دیتا ہو سٹائل ٹیک ہے یہ کر دیا ابھی میں آجا ہوں لائنگ پہ تو لائنگ پہ میں آگیا اور یہاں پہ میں کلیٹا ہو دو انچ ٹیک ہے اور دو انچ نیچے سے ٹیک ہے اچھا اس کے بعد ابھی چک کر لیتے ہیں پھر بعد میں میں نے دیکھ لیا کہ کس طرح یہ مزال آتا ہے تو اس کے حساب سے ہم کرتے ہیں ایباو ڈیمیشن ڈیمیشن کے اوپر مجھے چاہیے ٹیکسٹ پہ آ جاؤ تو یہ الیمینٹ کر دو الیمینٹ یا ہریزنٹر مگر یہ اس طرح ٹیک ہے اچھا ٹیکسٹ ریپلیسمنٹ سنٹر پہ ہونا چاہیے یا اباو ہونا چاہیے اوپر ہونے سے سنٹر پہ ہونا چاہیے آپ کے مزے آوٹ سیڈ ہونا چاہیے یا جسٹ پہ ہونا چاہیے ٹیک ہے تو ہم سنٹر پہ رکھ لیتے ہیں ٹیک ہے اچھا لیک ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیٹ یہاں سے چینج کر سکتے ہو اچھا ایرو بھی ہو گیا ایرو کی سائز جو ہم رکھ لیتے ہیں ہیں ٹو لیک ہے ٹی لیک ہے تو دو انچ ٹیک ہے تو ابھی براظر ہو جائے گا اور یہاں پیار کریں اس کو کردے ہوں ہم ہم آئے ہم سٹ کرنٹ کے اگر تو یہ دیکھو ابھی پچیس انڈ تھکی کہ مجھے شوٹ کر رہا ہے ٹیک ہے تو یہاں بھی جو ڈائمینشن لائن سے لے کر مین لائن تک جو بہت زیادہ ہے تو ہم اس کو کم کر لیتے ہیں موڈوں پر بھی جاتے ہیں اس کو یا نیو بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے دس ان کا سائز بہت زیادہ بڑھائی تو ہمیں اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور یہ ٹکس بھی جا کے اس کو ہم چینج پر لے گیاتے ہیں اور چینج ہو گیا ٹھیک ہے ہمیں پچیس پوٹیس کا یہ لائن میرے ساتھ میں نے لگا دیا پھر یہاں پہ آ کر جب میں دوبارہ دوسری لائن لگتا ہوں تو یہاں پہ لکھ کر کے انہیں کورنر پیپ لکھ کر کے اگر آپ کے ساتھ میں نہیں آتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہ سٹنگ کا جو بٹن آ جاتا ہے پھر یہاں پہ آپ سورے جو ڈراپٹنگ سٹنگ سے وہ چینج کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو اوہ اپشن کرتے ہیں اپشن سے اوپی انٹر اوپی انٹر پہ جا کے آپ یہاں سے بھی سارے سٹنگ برابر کر سکتے ہیں یعنی سب سے پہلے آپ ڈسپلی پہ چلے جائے یہاں سے آپ کا یو سی ایس کا جو سائز ہے یا کراسر کا جو سائز ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹیک ہے آچھا اس کے علاوہ جو ہے اپنے ڈسپلی کا کلر یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کو آپ نو کرتے ہیں اوپن اینڈ سے پہ چلے جائے اس کو پرمنٹ دوزار ست پہ لگا جاتے ہیں آپ کریٹ آ پیگراؤنڈ ہے ایک اپ فائل یعنی اینٹ ٹائپ آف فائل جواب بناتے ہیں تو اس کا بیک اپ نو یہ بنایا تاکہ کوئی مسئلہ ہو جائے آپ کا فائل خراب ہو جائے تو وہاں سے پھر آپ کریٹ کر سکتے ہیں یا ریکور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے تینٹر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے سیلیکشن پہ چلے جائے یہاں پہ جو اپنے سیلیکشن کے جو بٹن ہے وہ اپنا چوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پروپائل ڈراپٹنگ یہاں سے اپنے کلر مغیر سب چینج کر سکتے ہیں آپ کو آپ کو کایں پڑا کر سکتے ہیں اگ lum TOMP translated آپ انگیزے میں بخط رکھتے ہیں اب اسے چلے 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 خراب کہ سکتے ہیں ہم لائن بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں میں نے لائن بنانے کے لئے میں بنا چاہتا ہوں 15 پٹ تو 15 میں انٹر کر دیوں ساتھ پٹ کا سیمبلیں انٹر کر دیوں ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی میں توانا پچیس پٹ بنا چیس میں نے کیبورڈ سے لکھ دیا اور پٹ کا سیمبل انٹر کر دیا اور یہاں سے کلک کر دیا سپیس کا بٹن دبا دیا اور پھر سی کا بٹن دباؤ سی یہاں سے میں نے ڈرائنگ شروع کرتا تو اس لئے یہاں پیس نے کلوز کر دیا دوبارہ میں یہاں سے انٹر کر سکتا ہو یا ایل انٹر تو لائن سٹارٹ ہو جائے گا اور یہاں پیس کرتا ہے یہ ابھی میرا بن گیا ہے دو کمروں کے لئے ایک سمپل سا خاکہ بن گیا یہ کمرے بنانے کا مطلب نہیں تھا سمپل آپ کو ڈیمنشن کی سٹائل لانے کا اور اپنے فائل کے سٹنگ کرنے کا کیا کہ جب آپ سٹارٹ سے شروع کر لے تو یونٹ کس طرح سٹ کرو گے اپنا یوزر انٹرپیس کس طرح سٹ کرو گے اور ڈرائنگ کس طرح سٹارٹ کرو گے یونٹس میں یعنی پیٹے میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں میٹروں میں سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا پیٹوں میں سسٹم ٹھیک ہے یہاں سے پیزن پہ لگے میں اس کو کلیتا ہوں یہ پندر ہو گیا اور یہ پچیس ڈرہ پندرہ کے میں نے ایک خواقہ بنا دیا ابھی اس کو ہم نے میں نے آگے دیا کو بزایت کے سیو کنٹرول ایس کے ذریعے ہم سیو کر سکتے ٹھیک ہے سیو کر دیا ابھی تو یہ تھا ہمارا یونٹسٹنگ یا انیشیل ہم اپنا فائل کے سر سٹارٹ کرتے ہیں اس کا طریقہ ایک آر ٹھیک ہے تو سٹے وید می اور سبسکرائب می چینل پلیز اور اگر آپ کو ویڈیو چندگی تو کمنٹس میں ضرور اپنی خیالات کے سر کرتے ہیں موسیقی